مجلس اتحاد المسلمین جس میں نیلوفور ہسپیٹل ایمین جے کینسر ہسپیٹل نامپلی ہسپیٹل اور دیگر ہسپیٹل شامل ہے جعفر حسین میراج نے ہسپیٹلوں کا دورہ کرتے ہوئے تمام ہسپیٹل کے ذمہ داروں سے تفصیلی طور پر بات چیت کی اور اتمنان کا اظہار کیا جعفر حسین میراج اور سابق مہر ماجد حسین نے مریضوں کی آیادت بھی کی اور پھل بھی تقسیم کیے اسی زیمن میں بھارت کی ترقیص سے بات کرتے ہوئے رکنے اسمبلی نامپلی جعفر حسین میراج نے تمام تفصیلات فرام کیے جعفر حسین میراج نے کہا کہ حکومت کی جانب سے جو چوبیس گھنٹے کرفیو نافذ کیا گیا ہے یہ عوام کی بہتری کے لیے کیا گیا ہے اور عوام اس کو یقینی بنائے جعفر حسین میراج نے کہا کہ عوام جتنا گھر میں ہو سکے اتنا گھر میں رہے کیونکہ یہ بیماری تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے اور بلکہ ہیدرابادی نہیں پورے دنیا بھر میں اس بیماری سے عوام پریشان ہے جعفر حسین میراج نے نوجوانوں سے اپیل کی کہ پانچ ٹیم کی نماز کی پابندی کرے کیونکہ دعا ہی سب کچھ کر سکتی ہے اور دعا ہی اس بیماری کا خاتمہ کر سکتی ہے بیورو ریپورٹ بھارت کی ترقی کبھی مایوس مت ہونا امیدوں کے سمندر میں تلا تم آتے رہتے ہیں سفینے ڈوبتے بھی ہیں سفر لیکن نہیں رکتا مسافر ٹوٹ جاتے ہیں مگر ملہ نہیں تھکتا سفر تے ہو کے رہتا ہے سفر تے ہو کے رہتا ہے کبھی مایوس مت ہونا ادیرہ کتنا گہرا ہو کبھی مایوس مت ہونا ادیرہ کتنا گہرا ہو کبھی مایوس مت ہونا خدا واقف ہے ناظر بھی خدا ظاہر ہے باطن بھی وہی ہے حال سے واقف وہی سینوں کے اندر بھی مصیبت کے اندیروں میں تمہیں گرنے نہیں دے گا کبھی مایوس مت ہونا کبھی مایوس مت ہونا کبھی مایوس مت ہونا ادیرہ کتنا گہرا ہو کبھی مایوس مت ہونا ادیرہ کتنا گہرا ہو اللہ مولا 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 کبھی تم مانگ کر دیکھو تمہاری آنکھ کے آنسوں یوں ہی ڈھلنے نہیں دے گا تمہاری آس کی گادر کبھی گرنے نہیں دے گا ہوا کتنی مخالف ہو تمہیں مُڑنے نہیں دے گا کبھی مایوس مت ہونا کبھی مایوس مت ہونا کبھی مایوس مت ہونا ادیرہ کتنا گہرا ہو کبھی مایوس مت ہونا ادیرہ کتنا گہرا ہو وہاں انصاف کی چکی ذرا دھیرے سے چلتی ہے مگر چکی کے پاٹوں میں بہت باریک پستا ہے تمہارے ایک کا بدلہ وہاں ستر سے زیادہ ہے نیت تلتی ہے پلڑوں میں کبھی مایوس مت ہونا کبھی مایوس مت ہونا کبھی مایوس مت ہونا ادیرہ کتنا گہرا ہو اللہ اللہ مولا مولا وہاں جو ہاتھ اٹھتے ہیں کبھی خانی نہیں آتے ذرا سی دیر میری آپ کے چینل سے ادباً درخواست ہے کہ میں امید کرتا ہوں تمام جتنے لوگ یہ چینل کے ذریعے میری آواز پہنچ رہی ہے میں نیلو فر ہاسپٹل میں ہوں یا کہ یہاں پر دیکھ رہا ہوں تو یہاں پر جو ہے نا سب الحمدللہ کافی اچھا پرکاشن لیے ہیں تو اسی لئے میری آج یہ ویزٹ تھی نیلو فر ہاسپٹل کے اندر اور آج ہماری جانب سے ہم لوگ پورے جتنے پیشنٹ آٹھ سو سے زیادہ یہاں پہ ان پیشنٹ ہیں ان کو فروٹ کی تقسیم کی جا رہے ہیں جس طرح سے آپ کے حلقے میں کئی ہاسپٹل یہاں پر ہے تمام ہاسپٹلوں کا آپ دورہ بھی کریں اسیمبلی میں بھی اس تعلق سے مددہ اٹھائے تھے ویلٹی لیڈر کی پورے ہیدر آباد میں کمی پیشی ہو رہی ہے اور جس طرح سے تلنگانہ کے چیف نیسٹر نے بھی چوبیس گھنٹے کا کرفیو کا اعلان کیا ہے اس پہ کا دیکھیں پہلی چیز تو یہ کرفی بول کے آپ مس سمجھئے اپنے آپ کو گھر پہ رکنے کا نام ہوتا ہے کرفیو تو اسی لئے پولیس بھی اگر فرسکر آج سختی کر رہی ہے تو آپ کے اور میرے لئے کر رہی ہے سختی یہاں کوئی جھگڑا نہیں ہے مگر صرف اور صرف کچھ لوگ یہ بیماری کو محسوس نہیں کرتے ہوئے اپنے آپ کو گلیوں میں جو پھر رہے ہیں جس کی طرف سے یہ بیماری زور پکڑ سکتی ہے اسی لئے سب کا کہنا یہ ہے کہ آپ اپنے گھر پہ رہیے میری بھی تمام سے درخواست ہے اپنے گھر پہ محفوظ رہیے انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی بہت جلدی آپ کو اور ہم کو یہ نجاز سے آرام کریں گا اور اس سے ہم لوگ باہر نکل کے آئیں گے اس کا بہت زیادہ جامعہ نظامیہ سے بھی ایک اعلان کیا گیا ہے گھر میں پڑھنے کی نماز آپ کی جانب سے آپ کے علاقے کی عوام کو کیا میسیج دینا چاہیے؟ پہلی چیز تو میں کوئی مفتی نہیں ہوں مگر میں اتنا محسوس کرتا ہوں جتنے بھی مفتی حضرات نے یہ جب فائسلہ کیا ہے تو ایمان کی روشنی کے اندر اسلامی تاریخی کے حساب سے یہ فائسلہ کیا گیا ہے ان کی بات پر ہم عمل کرنا چاہیے؟ چونکہ یہ پہلا ایسا موقع ہے آپ خود محسوس کر سکتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر چاہے سعودی عرب میں بھی ہو وہاں پہ بھی اعلان ہو رہا ہے نمازیں اپنے اپنے گھر میں ادا کرئے اگر یہاں پہ بھی جو بھی مفتی حضرات حکم دیئے ہیں میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر ہم کو عمل کرنا بہت ضروری ہے ابھی دیکھئے میں تقریبا ہسپیٹل وزٹ کیا یہ جو ہسپیٹل ہے یہ روٹین ہسپیٹل ہے یہاں پر کرونا وائرس کے کوئی پیشنٹ نہیں رہتے ہیں کرونا وائرس کے جتنے بھی پیشنٹ ہوتے ہیں وہ پیشنٹ گاندھی ہسپیٹل جاتے ہیں اس کے علاوہ حکومت جہاں جہاں دواخانوں کے اندر جو احتیاطی طور کے اوپر کرنٹائل کے ذریعے سے جو احتیاط کرا رہی ہے اس میں کچھ ہسپیٹل سے اگر کوئی سسپیکٹڈ پیشنٹ رہتا تو ان کو وہاں رکھتے ہیں یہ نیلو فر ہسپیٹل تھاؤزن بیٹڈ ہسپیٹل ایک بہت بڑا ہسپیٹل ہے جو چلڈرن ہسپیٹل کے ساتھ ساتھ میٹرنیٹی ہسپیٹل بھی ہے تو یہ روٹین کے اندر رہتا ہے مجلس کے لکنے اسمبلی نام پلی جعفر حسن میراج صاحب بات کر رہے تھے کامرہ پرسن مجیب کے ساتھ مائی جنید علی بھارت کی ترقی نیوز حیدر آباد